اسلام علیکم دوستوں سٹڈی ہیلپ اکیڈمی کی جانب سے خوش آمدید میرا نام محمد مارخان سیال ہے تو آج کی جو ویڈیو لے کے آئے ہوں اس کے اندر میں ناؤن کے بارے میں ڈسکس کروں گا اس کی اقسام کے بارے میں ڈسکس کروں گا ساتھ میں ناؤن کی اقسام جنڈر کے حوالے سے کتنی ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی ڈسکس کروں گا اور ساتھ میں ناؤن کی کچھ اقسام بیان کروں گا نمبر وائز کتنے ہوتے ہیں ریگلر ایر ریگلر اس قسم کہنے کے تو یہ ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو چلتے ہیں ہماری ویڈیو کے جانب سب سے پہلے ناؤن کیا ہوتا ہے ناؤن is the name of person place or thing یعنی کہ کسی شخص جگہ یا چیز کا نام جو ہوتا ہے وہ ناؤن ہوتا ہے وہ نام کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں دروازہ ہو سکتا ہے کھڑکی ہو سکتی ہے فین ہو سکتا ہے چیر ہو سکتی ہے ٹیبل ہو سکتا ہے کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے علی ہو سکتا ہے اسلام ہو سکتا ہے تو اس قسم کے نام جو ب چاہے وہ ناؤن لیوین تھینگ ہے چاہے وہ کسی جگہ کا نام ہے اب ناؤن کی جو قسمیں ہوتی ہیں ناؤن کی ہمارے پاس ایک کامن ناؤن ہوتا ہے ایک پراپر ناؤن ہوتا ہے سب سے پہلے اگر ہم کامن ناؤن کی بات کریں کامن ناؤن is the name of کامن پرسن پلیس اور thing یعنی کہ کامن ناؤن کسی عام شخص جگہ یا چیز کا نام ہوتا ہے اردو میں ہم اسے اسم نکرا کہتے ہیں فار ایکزمپل جس طرح وومن وومن تو ایک عام نام ہے یعنی کہ ایک عام چیز میں آ جاتا ہے نا عورت جنڈر وائز اگر دیکھا جائے پین ایک عام چیز ہے ٹیبل عام چیز ہے چھیر عام چیز ہے تو یہ سب نارمل ہوتا ہے اب کامن ناؤن کے اندر ہمارے پاس دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک کاؤنٹیبل کامن ناؤن ہوتے ہیں اور دوسرے ہمارے پاس انکاؤنٹیبل کامن ناؤن ہوتے ہیں جو ہمارے پاس کاؤنٹیبل کامن ناؤن ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں all those common objects which can be counted are called countable common nouns یعنی کہ وہ common nouns جو گننے میں آ سکیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں countable common nouns ہوتے ہیں اور countable common nouns کے ساتھ ہم article a اور n استعمال کرتے ہیں for example a book, two books, an egg, six eggs, two dozen eggs تو یہ سب ہمارے پاس کیا آ جاتے ہیں countable common nouns اس کے بعد ہمارے پاس uncountable common nouns ہوتے ہیں یہ کون سے ہوتے ہیں all those common objects which cannot be counted are called uncountable common nouns یعنی کہ وہ تمام اشیاء جنہیں ہم گن نہیں سکتے وہ کیا کہلاتی ہیں ہمارے پاس uncountable common nouns کہلاتی ہیں اور ایسی اشیاء کے ناموں کے ساتھ ہم article جو ہے a اور n کا استعمال نہیں کرتے اور انہیں جمع کی شکل میں بھی نہیں لکھا جا سکتا اور in nouns کے اندر کچھ material nouns بھی آ جاتے ہیں اور کچھ abstract nouns بھی آ جاتے ہیں material nouns وہ ہوتے ہیں جو کسی material سے بنے ہوئے ہیں اور abstract nouns وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم دیکھ بھی نہیں سکتے چھو بھی نہیں سکتے ایک normal چیز ہوتی ہے for example میں کس طرح کہتا ہوں milk milk love hearted silver help iron ایٹی سی اب دیکھیں اس میں milk جو ہے ہمارے پاس uncountable common noun میں آگئے love محبت یہ abstract noun ایسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا چھوہ بھی نہیں جا سکتا پھر hearted اس کو بھی یہ بھی ہمارے پاس abstract میں آ جاتا ہے silver ہمارے پاس material میں آ جاتا ہے help جو مدد ہے یہ ہمارے پاس abstract میں آ جاتا ہے iron ہمارے پاس material میں آ جاتا ہے لیکن یہ تمام سب ہمارے پاس کیاں ہیں uncountable common nouns دیں اس کے بعد پھر ہمارے پاس ہے proper noun proper noun کہتے ہیں اس میں معرفہ کو a proper noun is the name of particular person place یعنی کہ common noun در حقیقت کسی خاص شخص جگہ یا چیز کا نام ہوتا ہے for example میں کس طرح کہتا ہوں اور اس کے ساتھ stories کے ساتھ ہم article d استعمال کرتے ہیں for example میں کس طرح کہتا ہوں the holy quran lahore حامید تو یہ سب ہمارے پاس کیا ہیں proper noun ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے collective noun a collective noun is the noun that donates a collection of things or person یعنی کہ collective سے جس طرح ہمیں پتا کیا چلا بھی collective nouns are the name of group of things چاہے وہ living ہو چاہے وہ non-living ہو یعنی کہ وہ کسی بھی جو group ہوتے اس کا نام ہوتا ہے چاہے وہ انسانوں کا ہو چاہے وہ بے جان چیزوں کو چاہے جاندار کو اس group کا نام for example میں کس طرح کہتا ہوں nation ایک قوم ہے یہ group group تو بن نہیں جاتا ہے نا قوم تو اس کے بعد family اس میں کافی افراد ہوتے ہیں class کافی students ہوتے ہیں army کے اندر کافی soldiers ہوتے ہیں police کے اندر بھی کافی سپائی ہوتے ہیں jury کے اندر وہ فیصلہ کرنے والے جج ہوتے ہیں team team کے اندر بھی کافی کھلاڑی ہوتے ہیں collective non کیونکہ یہ کافی چیزوں مل کر بنے ہیں nation جو وہ عوام سے ہمارے پاس ججوں سے مل کے بنی ہیں اس کے بعد team ہے ہمارے پاس کھلاڑیوں سے مل کے بنی ہیں تو یہ سب ہمارے پاس کیا ہوں گے collective noun اس کے بعد ہمارے پاس material noun material کے نام سے ہمیں پتہ چاہ رہا بھی material mother تو اس میں یہ کون سے ہوتے ہیں a material noun is a noun that donates such matter or element through which different things can be made as یعنی material noun وہ والا noun ہوتا ہے جس کے اندر اشیاء مادہ یا جینز کے نام ہوتے ہیں اور جینز سے مختلف قسم کی چیزیں بنائی جا سکتی ہوں ایرن لکڑی سے بھی میٹریل میں آ جاتا ہے کارٹن کارٹن سے بھی چیزیں ہمارے پاس ہم شربت بنائیں اور چیزیں بنائیں اس کے نام تو تبدیل ہوئی جاتے ہے نا وارٹر سے کافی چیزیں بن سکتی ہیں یہ بھی ایک میٹیریل ہمارے پاس اس کے بعد abstract noun تر حقیقت ہے یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ abstract noun تر حقیقت ہے کسی اسم کی quality action یا حالت کو ظاہر کرتا ہے یعنی اس میں quality بھی آتی اور حالت بھی آتی ہے اور ہم اس کی تعریف ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ایسے noun جس کو دیکھا اور چھوا نہ جا سکے فار اگر ہم بات کریں wisdom honesty bravery darkness love hearted laughter theft movement poverty sickness sleep youth childhood تو ہمارے پاس یہ سارے کیا ہیں abstract noun quality کے حساب بتا دی action بھی بتا دی state کے حوالے میں نے بتا دی تو جس طرح میں کہتا ہوں احمد the strong man strong اس کے اندر کیا ہے جی بہادری یہ اس کے بعد ہمارے پاس possessive noun possessive کے نام سے پتہ چاہ رہے ہے میں ملکیت شو کی جا رہی ہو تو possessive noun shows ownership by adding an apostrophe an or s or both یعنی اس میں بتایا گیا کہ جو possessive noun ہے ہمارے پاس اس میں ہم کسی بھی noun کی ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں یا apostrophe لگا کے s لگا کے یا یہ دونوں لگا کے ہم ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں فار ایزمپل میں لیمت ایسیڈیٹی پھر میں کہتا ہوں اسلام فادر پھر کو لگا کے اسلام کرتے ہیں پھر میں کہتا ہوں تو ڈیز نیوز پیپر پھر ایپل ایپل ایسیڈ تو اس سب ہمارے پاس کیا ہیں possessive noun تو اس میں ملکیت ظاہر کی جاری ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے اس کو اردو میں ہم جامد کہتے ہیں اس میں جامد تو کنکریٹ ناؤن کے نام سے پتہ چاہ رہے بھئی یہ جو چھوہ بھی جا سکتے دیکھا بھی جا سکتے اور یہ اس کی تاریخ پڑھ کے آپ دیکھ لیتے ہیں تو اس میں اگر میں اردو میں بتاؤ تو کنکریٹ ناؤن در حقیقت وہ والا ناؤن ہوتا ہے جس ہم چھو بھی سکیں دیکھ بھی سکیں چک بھی سکیں سن بھی سکیں سون بھی سکیں تو ہماری یہ کیا ہے پانچ ہیس ہوتی ہیں تو ان کے ذریعے جس کو محسوس کیا جا سکتے ہمارے پاس کنکریٹ ناؤن ہوتا ہے فار اگزمپل میں کہتا ہوں گلاس ہو گیا کمپیوٹر ہو گیا بلینکیٹ ہو گیا وال ہو گئی تو یہ سب ہمارے پاس کیا ہیں جی یہ ہمارے پاس کنکریٹ ناؤن ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ تو ناؤن کی ویسے نارمل جو ہمارے پاس اقسام تھی یہ آگئی ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ناؤن کی جنڈر کے حساب سے کتنی اقسام ہوتی ہیں جنڈر کا آپ پتہ جین کے لحاظ سے نار ہے مادہ ہے مذکر ہے مونس ہے اس حساب سے ناؤن کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں سب سے پہلے اگر بات کریں مسکولین ہوتا ہے اسے ہم اردو مذکر کہتے ہیں تو اس کی تعریف اگر دیکھیں ناؤن which is used for male or masculine is called masculine gender تو یعنی کہ وہ کہتا ہے اس ہم کسی بھی نر یا مذکر کے لئے استعمال ہو اسے ہم masculine gender کہتے ہیں تو اس میں ہم man لے آتے ہیں boy son actor prince hero horse dog bull تو یہ سب چیز ہمارے پاس کیا ہیں تو مذکر میں ہے نا یہ ہمارے پاس masculine ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس feminine ہوگا feminine کہتے ہیں monas کو یعنی کہ female میں جس طرح آ جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس monas ہوتی ہے the noun which is used for female or feminine is called feminine gender تو ہمارے پاس یہ کیا ہے جو monas میں آ جائے جس طرح female ہم کہتے ہیں جس طرح اس میں آ جاتا ہے مثال کے طور اوپر فار اگزمپل woman girl daughter actress princes heroine سب ہمارے پاس کیا ہیں یہ سب ہمارے پاس monas میں آ جاتی ہیں female میں آ جاتی ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے common gender یعنی کہ جو same gender ہو جائے مشترق ہو جائے the noun which is used for both male and female is called common gender فار اگزمپل doctor teacher friend neighbor pilot enemy parent تو یہ ہمارے پاس سب کیا ہیں common gender ہے doctor میں ہم دونوں کو count کرتے ہیں male female teacher میں ہم male female کو count کرتے ہیں friend میں دونوں کو count کرتے ہیں neighbor بھی male female دونوں کے ساتھ لگا سکتے ہیں تو یہ سب ہمارے پاس common gender ہے اس کے بعد ہمارے پاس neutral gender neutral gender کو اردو میں کہتے ہیں بے جان ہاؤس پین پینسل کپ جگ کمپیوٹر فلاور کلاوڈ ٹری بیلون ائر تو یہ سب ہمارے پاس neutral gender آ جاتے ہیں جو کسی بے جان چیزوں کے لئے استعمال ہو تو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے determiners determiners are used with noun to clarify the noun تو یہ determiners ہمارے پاس ہوتا ہے جو ہمارے پاس اسم کو واضح کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے دیکھیں اب اس کے اندر girl ہمارے پاس کیا ہے noun ہے hat بھی noun ہے تو red ہے ہمارے پاس یہ determiners ہے اب اس کے ایک اور مثال لے لیتے ہیں there are five people in the room room بھی noun ہے people بھی noun ہے جو یہ five ہے نا ہمارے پاس determiners ہے کیونکہ یہ noun کو واضح کر رہے کتنے سب چیز ہمارے پاس determiners ہوتی ہیں تو یہ noun کی gender کے حوالے سے ہمارے پاس اقسام تھی موجود تو اس کے بعد ہمارے پاس last میں میں آپ بتا دیتا ہوں کہ noun جو ہے وہ ہمارے پاس number کے حوالے سے کتنے ہوتے ہیں زبان کے اندر جو noun ہوتا ہے تداد کے لحاظ سے یہ دو قسم کے ہوتے واحد اور جمع singular and plural singular کا سب کو پتا ہے جس میں ہمارے پاس man آجاتا ہے city country تو ہمارے پاس یہ singular یعنی واحد نام ہوتا ہے جو اس کے بعد plural جس طرح جمع کے نام ہمارے پاس آجاتے ہیں جمع کے نام میں ہمارے پاس کس طرح man آجاتا ہے pens آجاتے ہیں cities آجاتے ہیں country آجاتے ہیں ہمارے پاس plural ہو جاتے ہیں آگے جا کے دیکھیں تو number wise noun کی دو اور kinds بھی نکلاتی ہیں کونسی ایک regular nouns اور irregular nouns regular nouns وہ ناؤن ہوتے ہیں جو اپنے واحد کے ساتھ اس کے اضافہ کر کے اس کو جمع میں plural میں لے جاتے ہیں انکہ اپنے singular کے ساتھ اس کے اضافہ کر کے اسے plural میں لے جاتے ہیں وہ regular nouns ہوتے ہیں ایک لفظ کہتا ہوں اپل اپل کے آگے اس لگا ہے تو اپل بن گیا گیٹ کے آگے اس لگا ہے تو وہ کیا گیٹ بن گیا بورٹ کے آگے اس لگا ہے تو بورٹ بن گیا بنچ کے ساتھ اس لگا ہے تو بنچ بن گیا تو یہ سب ہمارے پاس کے ہیں regular اس کے اضافے سے جمع میں konvite ہوگئے ہیں plural میں konvite ہوگئے ہیں اب ہمارے پاس irregular nouns کون سے ہوتے ہیں irregular nouns ہمارے پاس وہ والے nouns ہوتے ہیں جو اپنے singular کو plural میں تبدیل کرتے وقت spelling میں تبدیل لے کے آتے ہیں فارغ میں لفظ کہتا ہوں فوٹ اس کا مطلب پاؤ جس وقت ہم اسے plural میں لے کے جاتے ہیں تو feet بن جاتا ہے f ڈبل ای ٹ تو spelling تبدیل ہو گئے ہیں اس کے بعد aux ہے جس کا بیل ہوتا ہے تو aux اسے plural میں لے کے جاتے ہیں تو اس کے اندر این آگے ہمارے پاس ایک ہوتا ہے tooth tooth کو جس وقت ہم plural میں لے جاتے ہیں تو ہمارے پاس ماؤس ماؤس کو جس وقت ہم plural میں لے کے جاتے ہیں تو mice بن جاتے مائس تو woman کو جس وقت لے کے جاتے ہیں تو woman e بن جاتے پلورل میں تو اس سب ہمارے پاس irregular nouns ہوتے ہیں تو اب ہم نے آگے یہ دیکھنا ہے کہ کن singular nouns کے ساتھ ہم s لگائیں گے اور کن کے ساتھ ہم e s لگائیں گے اسی بھی noun کے آخر پر اگر s s s ch x o یا z ہو تو ان کے ساتھ ہم e s لگائیں گے for example میں کہتا ہوں s s کا مطلب وہ تک گدھا تو اس کو plural میں ہم کہتے s اس اس کے end میں کیا آگے جی double s آیا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ کیا لگا دیا e s لگا دیا آگے ہمارے پاس bufello جو لفظ ہے اس کے end میں ہمارے پاس کیا o آگیا ہے تو o کی ویسے ہم نے اس کے ساتھ e s لگا دیا پھر ہمارے پاس ایک لفظ ہے bench bench کیا کہ ch آگے تو اس کے ساتھ ہم نے e s لگا دیا اس کے بعد ہمارے پاس gas g a s end میں s آگیا تو ہم نے e s کے اضافہ کی اس کے ساتھ تو box کے end میں x آگیا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے اضافہ e s کا کی تو boxes بن گئے تو اب ہمیں کیا پتا چلا جن nouns کے آخر s s ch ch x o z آجائے تو ان کے ساتھ ہم e s لگاتے ہیں تو باقی جو بچے ان کے ساتھ ہم e s lگائیں گے لیکن اس کے کچھ rule z بھی ہیں for example میں کہتا ہوں کسی بھی noun کے آخر پر c ch آجائے یعنی c ch پر وہ ختم ہو رہا ہے اور k k k k آواز دے رہے تو اس کے ساتھ نہیں لگے گا اگر وہ k کی آواز دے رہے for example میں کیا کہتا ہوں منارک منارک ہوتا ہے شہنشاہ کو کہتے ہیں تو اس کے ساتھ صرف ایسل آئے گا کیونکہ k آواز نہیں آرہ c ch آرہ لیکن k منارک اس پڑھنے میں k آرہ جس طرح ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں stomach stomach ہوتا mix تو ہمارے پاس صرف ایس لگے گا اب اگر کسی بھی noun کے آخری حرف کسی بھی noun کا آخری word y ہو اور y سے پہلے والا حرف جو ہے وہ consonant ہو تو ہمارے پاس y کی جگہ ies استعمال کریں گے y کی جگہ ہم کیا استعمال کریں گے ies استعمال کریں گے یعنی end میں ہوتے ہیں یعنی ہمارے پاس ایک ہوتے وول اور ایک ہوتے consonant وول ہوتے a e i o u اور consonant ہمارے پاس وول ہوتے جو وول کے علاوہ بچ جاتے جو ہمارے پاس اکیس ہوتے ہیں فار ایک ایک لفظ کہتا ہوں army اس کے end میں کیا y آگیا تو اس کی جمع کیا بنے گی armies baby بی کے end میں y آگئے تو اس کے ساتھ ہم کس طرح اس کا plural بنائیں گے babies b a b i e s اس کے بعد body کے end میں y آگئے تو b o d i e s تو جس کے end میں y آج اس سے پہلا لفظ consonant ہو دیکھیں جس طرح army ایم یہ consonant ہے باول نہیں پھر b b consonant d b consonant آگے body میں تو سب ہمارے پاس جو ہیں ان کے ساتھ ies لگا کر ان کی جمع بنائیں گے ایک اور بھی لفظ enemy کے پھر y آگے اور اس سے پہلے والے لفظ ہے تو enemies ies لائے گا تو family کے آگے y ہوتا ہے اور اس سے پہلے ایک لفظ l ہوتا ہے l ہمارے پاس consonant ہے تو پھر families بنے گا اس کا plural اب اس کے بعد اگر ہم آگے دیکھیں کہ ایسے ناؤن جن کے آخر میں y تو ہو لیکن اس سے پہلے والا اگر وی آجائے تو پھر ان کے ساتھ ہم s لگائیں گے لیکن اس نمبر ایک نمبر پیچھے والا ہمارے پاس o جو پڑا ہے یہ ہمارے پاس وی تو صرف اس کے ساتھ ایسے لگتا ہے b o y s ہوتا ہے پھر ہمارے پاس لفظ ڈ ہے ڈ کے y آخری میں تو آگئے لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس a a ہمارے پاس k a وی وی اس کے ساتھ s لگائیں گے ڈ آجائے پھر ہمارے پاس ایک لفظ play play کھیلنا ہوتا ہے اس کے end میں y لیکن اس پہلے ہمارے پاس wawal آگئے تو ہمارے پاس play is صرف s لگے گا پھر twy ہوتا ہے twy کا مطلب ہوتا ہے کھلونا تو دیکھیں twy کے end میں y تو ہے اور پہلے جو لفظ ہمارے پاس کیا باول تو اس لئے ہم اس کے ساتھ صرف s لگائیں گے تو امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہو گیا پھر اس کے بعد ہم بات کریں کسی بھی noun کے آخر میں اگر o ہو اور o سے پہلے والا حرف consonant ہو تو ہم پھر e s لگا دیں گے کسی بھی noun کے end والا لفظ o ہو اور اس سے پہلے والا لفظ ہمارے پاس اگر consonant ہو تو ہم اس کے ساتھ e s لگا دیں گے جس طرح بفیلو بفیلو کا آگے e s لگیں گے بفیلو o ہو اور اس کے پہلے والا l consonant ہے نا پھر eco eco کے o end ہمارے پاس کیا o تو آگئے لیکن اس سے پیچھے والا consonant تو ہمارے مسکیٹو جو لفظ ہے اس کے end میں ہمارے پاس o آگئے لیکن اس سے پہلے جو لفظ t ہمارے پاس consonant ہے تو ہمارے پاس mosquito بنے گا ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد اگر کسی بھی noun کا آخری حرف o ہو اس سے پہلے والا حرف واول ہو پہلے ہمارے پاس o تو اس سے پہلے consonant تھا بیمبو کا اب اس سے پہلے والا دیکھیں کیا ہے واول ہے نا o تو ہمارے پاس یہ صرف ایس لگے گا بیمبو اس کے بعد ہمارے پاس zoo لفظ zoo zoo کے end میں ہمارے پاس o آگئے zoo تو ہمارے پاس studio لفظ ہوتا ہے studio کے end میں آئی جو ہے واول تو پھر پر f آجائے یا e f آجائے یا fe آجائے تو ہم ان کے end میں کیا کریں گے و e s لگا کر اس کو plural میں لے جائیں گے for example c alf cough لفظ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا بچڑا تو اس کے end میں اگر ہم دیکھیں تو f آگئے تو cough بنائیں گے سے ہم plural میں لے جاتے و e s آگئے پھر اگر دیکھیں half half کا مطلب آدھا اب half کے end میں کیا آگئے ہمارے پاس f آگئے تو اس کے آگئے پھر ہم و e s لگائیں گے half بنائیں گے knife کے آگئے f e آگئے تو f e میں نے f آگئے تو اس کے ساتھ ہم v e s لگائیں گے lea leaves leaves لگائیں گے تو ایک ہمارے پاس ہے thief thief ہوتا ہے chore تو thief کے end میں ہمارے پاس کیا آگئے e f آگئے تو e f کی وجہ سے ہم اس کے آگے ve s لگا دیں گے thieves لگا دیں گے اب کچھ nouns ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے آخر پر f e f یا f یا f آتا ہے مگر ان کے ساتھ ہم ایسے لگاتے ہیں کس طرح chief 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 c h لیکن اس کے آخر میں دیکھیں e f تو آگئے نا لیکن اس کے ساتھ ہم صرف ایسے لگائیں گے chief پھر cliff آگیا cliff کا nouns کی جمع ان کے درمیان والے consonant یا vowel کو تبدیل کر کے بنائی جاتی ہے for example کس طرح woman ہے woman کے اندر ہمارے پاس single اور اس کے آگئے er لیکن جمع میں اس کو en کر دیں گے woman وہ ہمارے پاس کیا ہو گیا یہ plural میں آگئے tooth ہمارے پاس ایک لفظ دانت جسے ہم کہتے تو اس کو teeth e e آگئے واول میں تبدیل اس کے بعد ہمارے پاس لفظ man ہے آدمی اس وقت ہم man کو plural میں لے جائیں گے دونوں واول میں تبدیل ہو گئی پھر جس وقت plural میں لے جائیں گے تو f e t کر دیں اچھے اس کے بعد کچھ noun ہمارے پاس ایسے آ جاتے ہیں جن کے آخر پر e n یا r e n کا اضافہ کیا جاتا ہے فار ایک ہمارے پاس ox لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا bell تو اس کو plural میں لے کے جاتے وقت o x e n کر دیں گے ox e n دیکھا آگئے نا اس کے بعد پھر لفظ ہوتا child بچہ child کو children r e n لے کے end e n اور r e n آگے دونوں اس میں یہ بھی تبدیل لے آتے اس کے بعد کچھ ہمارے پاس noun ہوتے ہیں جن کے end میں o u s e ہوتے اور ان کو جس وقت ہم plural میں لے کے جاتے ہیں i c e میں تبدیل کر دیتے ہیں for example ایک لفظ ہوتا ہے mouse mouse کو جس وقت ہم plural میں لے کے جائیں گے تو mice بن جائے گئے mice e لouse 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 ہم کہتے جون کو پاؤنڈ noun ایسے noun یعنی جو ایک ایک سے دوں for example میں کہتے brother in la commander in chief foot man father in la تو یہ سب ہمارے پاس کے ہیں compound noun تو جس وقت ہم پاؤنڈ noun کو plural میں لے کے جائیں گے اس کے بعد foot man تو foot man man تو foot کے بعد جو آگے man ہے وہ e والا ہو جائے گا پھر father in la بن jائے father z in la horse horse race تو ہم ہر پاس بن جائے horse races پھر اس طرح یہ ہمارے پاس سب کیا ہو جائے گا compound noun کی مثال آ جائے گی یہ سب ہمارے پاس noun down تھا تو یہ کوئی نہیں یہ تھوڑا سا اس میں difficult چیزیں تھیں جو ایسے یہ سواری لگانے والی تھی باقی یہ سب آسان تھا تو امید ہے آپ سب لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی تو ملتے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ